اسرائیل کی مظلوم فلسطینیوں پر شدید بمباری مشرق بستہ کا بڑا اسلامی ملک جنگ میں شامل ہو گیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق فلسطین کی حماس اور لبنانی حضباللہ کے بعد شام بھی اسرائیل کے خلاف حملوں میں شریک ہو گیا ہے حضباللہ نے بم حملے میں اسرائیل کی فوجی گاڑی تبخ کرنے کا دعویٰ کیا جبکہ حماس کی جانب سے بھی اسرائیل پر راکٹ حملوں اور فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے ادھر شام کی جانب سے بھی سہونی ریاست پر راکٹ برسانے کی اطلاعات ہیں جن سے مطالق اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ شامی راکٹ کھلے علاقوں میں گرے اور ان سے کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا سات اکتوبر سے جاری آپریشن توفان الکسہ میں حلاق اسرائیلیوں کی تعداد بارہ سو سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ تین ہزار اسرائیلی زخمی بھی ہوئے ادھر غزہ پٹی پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری میں اب تک ہزاروں پلسطینی شہید اور لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں